آج ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں میرے سے کچھ میرے ہی دوست گفتگو کر رہے تھے الیکشن کے سلسلے میں ہمارے یہ کوئی پہلا الیکشن ہم اپنی تاریخ کا اپنی زندگی کا نہیں لڑ رہے میرے والے صاحب بہت عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں میں خود بھی الیکشن لڑ چکا ہوں میں خود ایک عوامی نمائندہ ہوں ہم میں پتا ہے کہ ووٹ کا کیا تقدس ہوتا ہے اور ووٹ کس طرح مانگا جاتا ہے اور ووٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے ہم نے جب سے میرے والے صاحب نے سینٹ کا الیکشن کے لیے درخواست دی تو ہم ادھر آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جے یو آئی تمام پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ مل کے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں مل کے کیمپین کر رہی ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ کل تین مارچ کو یوسید یوسف رضا گلانی صاحب سینٹ کی اسلام آباد سے جو یہ نشست ہے جرنل وہ جیتیں گے میں کیمپین کے سلسلے میں بہت سے لوگوں سے ملتا رہا ہوں کیونکہ جو ایمین ایز حضرات ہیں جو آنریبل ایمین ایز ہیں اس حکومت میں اس نشنل سملی میں وہ سب ہمارے لئے قابل اعترام بھی ہیں ہمارے کانسٹوئنٹس ہیں وہ ہماری کانسٹوئنسی ہیں ان سے ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے اور بہت سے ایسے دوست پرانے بھی ہیں نئے بھی ہیں جن سے ہم نے ووٹ مانگا بھی ہے جو کہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے ووٹ مانگنے کے لئے حکومتی جماعت کے پاس ہی جانا ہے ہم نے اپنے جو ہمارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ہم نے ان سے تو ووٹ نہیں مانگنا نا وہ تو الحمدللہ گلانی صاحب کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے جہاں تک تعلق ہے یہ جو ویڈیو ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزادش کرتا چلو کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ووٹ خریدا وہ آپ سب کے سامنے ہیں انہوں نے اپنے تمام حکومتی جو ان کے ممبرز ہیں ان کو پچاس پچاس کروڑ روپے کا فن دیا بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ پچاس کروڑ کا فنڈ الیکشن سے پہلے کیا یہ رشوت نہیں ہے کیا یہ ووٹ خریدنا نہیں ہے تو یہ بات تو جو بات میرے اوپر یہ حکومتی جو ترجمان ہیں وہ ڈال رہے ہیں یہ بات تو ان سے پوچھنی چاہیے کہ کیا پچاس کروڑ کا فنڈ جو دیا جا رہا ہے اپنے ممبران کو کیا وہ ووٹ کی خرید و فروخت میں نہیں آتا جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا تو میں یہ بات آپ بڑے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایمین حضرات ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے میرے وہ دوست ہیں انہوں نے مجھے بلایا میں ان سے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ میں ملاقات کر چکا ہوں اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا کیونکہ وہ میرا حق ہے میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں میرا حق ہے ووٹ مانگنا تو میں تو ان سے ووٹ مانگوں گا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ مانگوں گا اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا آپ کی اس پیس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے نہ ہم نے کبھی ووٹوں کی خرید و فروخت میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے آپ ملتان کے کسی بھی عوام سے پوچھ لیں ملتان کی عوام سے کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو ہم نے ہمیشہ محبت کا پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان میمبران سے اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم حفیظ شیخ جو ہمیں دھائی سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا دھائی سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسن دیتا آپ نے تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہم گلانی صاحب کا اعترام کرتے ہیں ہم گلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ ایک دو نہیں وہ زیادہ ممبران تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی آپ نے میرے پہ اعتماد کیا گلانی صاحب پہ اعتماد کیا اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو اپنا ووٹ گلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے ایک آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل ٹو ٹو سکس کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں اگر وہ آپ کے ووٹ کو آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس طرح گلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فورڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں نہ وہ ووٹ حفیظ چیک کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں اب بھی بھی دوبارہ میں اس بات کو دوراؤں گا کہ ہمارے کونسٹوئنٹس ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب دو تین دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کو وہ عزت وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے وہ ان کو اب مل رہی ہے کیونکہ یوسف رضا گیرانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی اس کی وجہ سے آج پارلمان کو بھی عزت مل رہی ہے پارلمانٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے میں ساتھ ساتھ ہم ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا ہر ممبر کا اس کا اپنا ایک بنیابی حق ہے اور وہی آپ نے آج دیکھا سیند اسمبلی میں کیا ہوا جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسمبلی کے اندر ان کو مارا گیا گبول صاحب کو عبدو صاحب کو کیوں یہ پی ٹی آئی یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں یا کوئی ریورڈ ہیں کہ وہ ان کی منڈی لگی ہو نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے مجھے بتایا جائے کہ کون سی ویڈیو ہے جس میں میں نے کوئی پیسوں کی بات کی ان سے کوئی ویڈیو نہیں ہے انہوں نے میرے سے سوال کیا میں نے ان سوال کا جواب دیا میں نے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اور ہم نے ووٹ اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زیادہ ووٹ دیں گے پھر کیا کرنا ہے میں نے اس کا جواب دیا میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا تو ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہماری کیمپین کو رک روکنے کی کوشش ہے کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے حکومت پچھلے ایک ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا کراچی میں اور آج جو وہ بکلا ہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں ان سے ان کے چہروں پہ ان کے چہروں سے ان کی جو جو ڈیفیٹ ہے جو شخص ہے وہ ایاں ہے تو انشاءاللہ کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گلانی صاحب کی جیت کا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدی شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرماد رہی